بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبدیز ریسپی بتانے والی ہوں جو کہ ہے کرسپی فرائیڈ چیکن ایزیلی گھر پہ تیار ہو سکتا ہے کوئی زیادہ محلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اور ٹینچن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے بنے گا اور کتنے مزے کا بنے گا یہ بہت مزے کا بہت لزیز بنے گا آپ کی گھر مہمان ہیں دعوت میں آپ نے کھنے اور بہت زیادہ مزے کا بنے گا ٹھیک ہے آئیے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم یہ چکن لے لیں گے جس میں آپ چھوٹے پیسز لیں بڑے پیسز لیں آپ کی مرضی اور اس پیسے بڑے بڑے سے کٹس لگا دیں تاکہ جو اس میں ہم مسالہ لگائیں گے تو وہ اس کے اندر تک رکھ جائے گا اور اس کے اندر تک بھی آپ کو کھانے میں جائکہ آئے گا اور بہت مزے آئے گا آئیے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہری مرچی جو ہم نے پیس لی ہے اس کے بعد ہرا دھنیا پیس لیا ہم نے نیمبو نیچور دیں گے اس کے اندر نیمبو کا رسا پہلے سے نکال کے رکھ سکتے ہیں حلدی ڈال دیں اور اس کے بعد لال مرچ جتنا آپ کو تیکھا چاہیے زیادہ تیکھا ہوگا زیادہ مجھد کا ہوگا نمک اپنے مرضی کے مطابق بلک پیپر کالی میچ اور یہ لسن ادرہ کا پاورڈر ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ ٹک کا مسالہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اب ہم اس میں زردے کا رنگ تھوڑا سا اور زیرہ ڈالیں گے اور دہیں ڈالیں گے یہ ہمارا مسالہ رڈی ہو گیا اب اس میں ہم نے سرکہ ڈال دینا ہے ویننگر اور چلی ساس ڈال دینا ہے اسے ہم اچھا سے مکس کر کے اس کے طرف ہم نے اپنے چکن ڈال دیا ہے اور اس میں اچھے سے ہم نے اپنے مسالے کو لگا دینا ہے کہ اس کے جو اندر ہم نے پیسز کیے تھے اس کے اندر تک ہم نے اس مسالے کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں اب یہ پیس میں نکال رہی ہوں اور یہ دوسرا پیسز ڈال لیے ہیں جو لیٹ آور تھے اب اس میں اچھے سے ہم نے مسالہ لگانا ہے بلکل اچھے سے تاکہ اندر تک اس کے مسالہ رچ جائے اب ہم نے جو پیسز نکال لیا تھے وہ واپس ڈالتے ہیں اور اس کو میریٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک سے ڈیر گھنٹہ اسے ہم میریٹ کریں گے اسے ڈھکے رکھ دینا ہے اب ہم کون فلور میں ہم نے یہ رچلی پاورڈ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اسے کوٹ کریں گے کون فلور سے یہ دیکھیں اب ہم اپنے جو پیسز بگرہ ہم نے بنا لیا ہے اسے ہم ہم کونٹر سے پورڈ کر کے اب ہم اسے فرائی کریں گے تیل ہم نے گرم ہونے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہم نے سارے پیسز ڈال دیئے ہیں اور یہ کیسے مزے سے فرائے ہو رہے ہیں اتنا پیارہ اورنج اورنج گولڈن سا کلر دے رہے ہیں اور یہ بلکل اندر سے پک چکے ہیں آپ نے انہیں ہلکی آج پہ پندرہ سے بیس منتق پکانا ہے یہ دیکھیں کرسپی اور جوسی جو ہیں ہمارے کرسپی فرائیڈ ٹکن اڈی ہو چکے ہیں کیونکہ بہت اچھا سا کلر دے رہے ہیں اور بہت ہی لنسل لگ رہے ہیں اور کھانے میں بہت مزے گئے تھے آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا گھر پہ اور پھر مجھے کمینڈ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہی کیسے بہت اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سسکرائب کر دیں لائک شیئر ان پومنٹ لازمی کریے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا سب موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی